ہران ہو رہا ہے اس باتوں کے اوپر یعنی آپ ٹیکنیکلیٹیز میں کہاں سے جلے گیا ہے اس بات کو بات لے کر بات کر اور وہ الیکشن کمیشن جس کا کام ملک میں الیکشن کرانا ہے پارٹیوں کے الیکشن نہیں کرانا دنیا کی تاریخ میں الیکشن کمیشن شاید ایک ایسا ہی دارہ ہے جو اپنا کام جو جس کا کام ہے الیکشن کروانا وہ نہیں کرانا چاہتا بتائیں یہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے سر میں آپ کو بتاؤں نا کہ تمام انتخابات میں پاکستان میں الیکشن کمیشن کے اوپر سر پرانی نہیں چھوڑی جا سکتی نا سر نتیجہ ختم ہو جاتا ہے نتیجہ ختم ہو جاتا ہے آورٹی ختم ہو جاتی ہے آورٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ دلیل ختم ہو جاتی ہے ایک پاکستان تحریک ہے انصاف کو کورنر پر لگائی رکھا ہے ان لوگوں نے کوئی ایک بتا دے کسی سیاسی جماعت کے اخلاف کو کام ہوا ہو تو ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ یعنی کتنا آئی واش کریں گے یعنی یہ وہ اپوائنٹیز ہیں جو کہ مسلم دیگ نواز کے ہیں اب ان کی یہاں پر برقرار رہنے سے ایک جو آپ کے جنرل ایکشن سے ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں پات کہہ کہ ہمارا چیپ ایکشن کمشنر ہے اگر وہ گریڈ بیس کے یا اس سے نیچے کے افسران دو افسران کو تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایکشن کیا کرائے گا نون لیگ کے اندر سر جنگ کی خبریں آ رہی ہیں آج ہونے والی ایک میٹنگ میں حمزہ شہباز سنائے کے پھٹ پڑے ہیں اور میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میاں صاحب پارٹی میں کام کرنے والوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے آج بھی وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی اور یہ ٹرانسفر ہوگی بھی نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ٹرانسفر ہوگی کیونکہ جب ٹرانسفر کرنا چاہیے پرائم سٹر یا حکومت کرنا چاہے تو اس اونلی ہے میٹر آف فائی منٹ سرکولیشن سرمیری سے ہو جاتی ہے وہی سے جناب اپروول ہوتی ہے ڈی نوٹی فائی ہوتا ہے نئے بندے کو نوٹی فائی کر دیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی آپ کو مجھے یا باقی تمام لوگوں کو بے کوئی بنائے جا رہے ہیں کیاد رہے کہ دو روز قبل خواتین کی خصوصی نشستوں پر لیڈران کے خاندانوں کو نوازنے کے الزامات لگے کیا ٹک ٹو کی تقسیم پر نون لیگ میں دو کیم بن گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کو بلے کا نشان لہور ہائی کورٹ نے واپس کر کے الیکشن کمیشن کی برنیتی واضح کر دی کہ یہ واقعی نون لیگ کی بی ٹیم کا کردار عذاب کر رہا ہے آج لائی فیو میں پی ٹی آئی کے سینئر وکیل ازر صدیق نے الیکشن کمیشن کا داگدار چیرہ اور اس کی اصلیت عوام کے سامنے رکھی اور ساتھ ہی نون لیگ کے متعلق ایسے انکشافات کیے جو نون لیگ کے لیے آنے والے ٹائم میں نون لیگ کو لے بیٹھیں گے آئیں پہلے ازر صدیق کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ نے بھی اپنے کاغذات جمع کرا دیا ہیں کیا آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے یہ بھی بتائیے گا ہمیں اور کیا آج کا جو سٹے آرڈر ہے وہ کس طرح سسٹین رہ پائے گا کیونکہ یہ انٹیرم ریلیف ہے حتمی فیصلہ تو ڈیویجنل بینچ کرے گا بہت شکریہ حسن کو خاص طور پر حسن اشاند بھول گیا ہے آپ کے پروگرام میں حسن نے کہا تھا پی ٹی آئی بلے کے الیکشن سے الیکشن لڑے گی تو میں تو کچھ گبری دینے لگا تھا ان کی دی ہوئی تھی میری تو نہیں تھی انہوں نے کہا تھا آج شاید بیانیاں بدل لیا ہے ہمارے بھائی نے میں جو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی تاریخ ہے اندر دنیا کی تاریخ میں الیکشن کمیشن شاید ایک ایسا ہی دارہ ہے کہ جو اپنا کام جو جس کا کام ہے الیکشن کروانا وہ نہیں کرانا چاہتا اور وہ کیا کر رہا ہے پارٹی الیکشن پارٹی الیکشن کا جنرل الیکشن سے کیا تعلق ہے جنرل الیکشن جو ہیں وہ پورے پورے پاکستان میں ہونے ہیں جس کے بنیاد پر جمہوریت آنی ہے اور الیکشن کا سارا پروسل چلنا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بدلیتی پر ببنی ایک کام کر رہا ہے اور آئین اور قانون سے ہٹ کے یعنی یہ جو نئے پوائنٹ لے کے آیا ہے میں نے سارے فیصلے کو بڑا تھا اس سے پہلے آپ کو یادہ پہلے فیصلہ جب دیا تو بیس دنوں میں کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جانے ہیں وہ یہ والے پوائنٹ تو پہلے بھی تھے یہ پہلے فیصلے میں کیوں نہیں لیے یہ آج نئے سرے سے نئے طریقے سے نئی گراؤنٹ کیا لے آیا اور یہ ہی اہم سوال ہے اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس پورا کیس لا موجود ہے پوری دنیا کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر ہے کہ جب آپ الیکشن پروسل الیکشن شیڈیول ہو جائے جاری ہو جائے اس کے بعد باقی چیزوں کو جو آپ آپ کو روکنا پڑتا ہے آپ کو نہیں کرنا یعنی جس جیسے یہ دیکھیں نا پھر بتا دوں میں بہت پہلے کہہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف بیٹ کے سیمبل سے الیکشن لڑے گی اور جیتے گی بھی اور نمبر ایک جماعت کے طور پر سامنے آئے گی اتنے تنگ اتنے فصائیت کے دور کے اندر سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے داخل کی ہے پوائنٹ ایکن سر محمود مولوی صاحب مجھے یہ بتائے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ بلے والا انٹیرم ریلیف ہے یہ آگے بلہ پھر چین جائے گا یا بلہ رہے گا بلکل نہیں بچے گا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی آثورٹی ہی نہیں ہے اور ان کی آثورٹیز جتنی جو ہے اس کو چلنج ہو رہی ہیں تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہوا دیکھیں نا ایک الیکشن کمیشن جو بنایا گیا ہے کہ وہ آثورٹی دیتا ہے کہ جی ڈی آئی جی چینج کر دے وہ بھی نہیں ہوتا وہ کہتا یہ کر دے یہ بھی نہیں ہوتا اگر سارے چیزیں الیکشن کمیشن کے نہیں ہو رہے تو اس الیکشن کمیشن کا فائدہ کیا ہے ٹھیک جی حسن آپ بات کرنا چاہیں گے کی نظر ہے پھر یہ بھی بتائے گا لیکن ایک طرف عدالتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے سائفر کیس میں بھی ملا ان کو آج پیشاور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملا شاجی کی رہائی ہوتی ہے اس کے بعد انہیں تری ایم پیو کے تحت پھر ڈی سی کے آرڈر پہ بند کر دیا جب آپ پھر ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے جب دیکھ رہے ہیں اب اتنی بڑی عدالت سے ان کو یہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے تو اس سے کیا انتظامیاں اچیف کر سکے گی well I don't know یہ کیا چال رہا ہے یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں لیکن وہ نو می کے حوالے سے وہ کہنے ہیں کہ ان کی انوالمنٹ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے اب یہ تو ڈیپٹی کمیشٹر راولپنڈی بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے سی پیو راولپنڈی کے ایڈوائس کی اوپر جو ہے یہ 3 ایم پیو کے آرڈرز جاری کی ہیں اب سی پیو راولپنڈی آپ کو معلوم ہے کہ جی ایچ کیو تو راولپنڈی میں ہی ہے تو جی ایچ کیو پر حملہ بھی ہوا تھا پھر اس کے علاوہ آرے بزار میں حملہ ہوا تھا اب کہاں پر کیا نیکسس ہے اس کی کیا تفتیش تھی موڈ نظر آتا ہے اور کسی حد تک جو ہے وہ جو لوگ نو مائی کے جائرے میں آ سکتے تھے وہ ملٹری کورٹس کے بات پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی دارہ بھی دوسرے دارے کے ساتھ سنکنگ کوئی نہیں ہے کوئی سنکرنیزیشن نہیں ہے بولوی صاحب کی باتوں کو سو فیصد ہی میں انڈورس کرتا ہوں جو ساری باتیں انہوں نے کی ہیں اور بالخصوص جو کہہ رہے تھے تھوڑی سی میں تصیح کرنا چاہوں گا صرف ایک بات کی وہ الیکشن کمیشن ڈی ای جی کی تبدیلی کا نہیں کہہ رہا وہ ڈیپٹی کمیشنر اور آئی جی اسلامباد کی تبدیلی کا کہہ رہا ہے اور وہ تبدیلی بھی نہیں کرا سکے یعنی آج کے دن تاک وہ تبدیلی یعنی الیکشن کمیشن اور پاکستان نہیں کرا سکے آج بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ وہ پینل دے دیں تو میں تو ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ یعنی کتنا آئی واش کریں گے یعنی یہ وہ اپوائنٹیز ہیں جو کہ مسلم دیگ نواز کے ہیں اب ان کی یہاں پر برقرار رہنے سے ایک جو آپ کے جنرل الیکشن سے ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں اب الیکشن کمیشن کو اس پر کمزوری تو نہیں دکھانی چاہیے اگر ایک طرف آپ پی ٹی ایک سے بلے کا سیمبل لے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ بھئی ان کے پارٹی کے الیکشن کمیشن نے کمزوری نہیں دکھائی اور بڑے بڑے ایسے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہیں وہ کر کے دکھائیں جہاں پر حکومتوں کی بڑی جان پھسی بھی ہوتی ہے لیکن یہ ایک کیس ایسا ہے جو اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور کیا آپ وہ اسمان ان دو افسران نے ہولڈ کر رکھا ہے جو کہ یہ ہٹیں گے تو وہ اسمان جو ہے وہ اسلامباد کے اوپر گرے گا میرا خود بڑا اچھا تعلق ہے میں نظرہ رسپیکٹ آئی جی اسلامباد بڑے اچھے انسان ہے ڈیپٹی کمیشنر کی میں بات نہیں کہا ہم only pointing out آئی جی جو انسپیکٹری جلل پولیس ہے he's a good human being جہاں ملے ہیں ہمیشہ عزت ایترام سے ملے ہیں بات اصول کی ہے کہ یہاں پر بھی یعنی آج بھی آئی واش ہوا آج بھی وہ transfer نہیں ہوئی اور یہ transfer ہوگی بھی نہیں مجھے تو نہیں لگتا ہے اسے transfer ہوگی کیونکہ جب transfer کرنا چاہیں پرائی میسٹر جہاں حکومت کرنا چاہیں تو it's only a matter of 5 minutes circulation summary سے ہو جاتی ہے وہاں سے جناب approval ہوتی ہے ڈی نوٹیفائی ہوتا ہے نئے بندے کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے تو یہ basically آپ کو مجھے یا باقی تمام لوگوں کو بیوکو بنایا جا رہا ہے آدھر صدیق صاحب ایک تو آپ غالباً جا آپ کا disconnect ہو گیا تو اس وقت محمود مولی صاحب کہہ رہے ہیں پھر یہ election commission کا کیا کام ہے اگر ہر فیصلہ اس کا challenge جو جانا ہے courts کے اندر اور پھر اس سے بڑی court کے اندر اور پھر courts میں ہی رہنا ہے تو پھر آپ election commission پھر کوئی کام نہیں رہ جاتا ہے تو ایسا ایسا election commission ہونا چاہیے تھا جس پہ تمام جماعتوں کا اتفاق ہو آج میں بڑا مسکر آ رہا ہوں خسر آ رہا ہوں دل کرتا ہے بہت کھلکھلا کے حصو میں حرار ہو رہا ہوں یہی وہ election commission جو ان کا چاہیتا تھا آج میں حرار ہوں کیا باتیں ہو رہی ہیں سیاسی جماعت کے خلاف کو کام ہوا جتنے پرچے جتنے ڈیٹینشن آرڈر سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر آویلیبل ہے اور ہم تعریف کر رہے ہیں نگران حکومت ان کی لگائی ہے ہم نے لگائی ہوئی ہے نگران حکومت تو ان کے بندے اور انہیں کی مرضی کے ٹرانسور پوش آہا چیما کون ہے مجھے صرف یہ بتا رہیے گا آپ کے سامنے فواد چودری کون تھا فواد چودری تو آپ کے ساتھ تھے دونوں کا نام گیا تھا ایک کو تو ہٹا دیا نہیں نہیں ہو لیکن کتنا وقت لگا ہے جب ساری سرنگیں بچھا دیں جب پوری فیلنگ سیٹ ہوگی پھر میں ان میں تو بتا دوں یہ الیکشن کمیشن اگر چاہتا تو اس کے پاس کنٹیمٹ کا اختیار تھا سیکشن دس پڑھ لیتے عمران خان کے اوپر تو کنٹیمٹ کا کل بیٹھ رہا ہے وہاں جا کر بیٹھ کے جا رہے ہیں آپ تو ہنی الیکشن کمیشن کو لے کے جا رہے ہیں یہاں کوئی کیا آج تک الیکشن کمیشن ہے یہ دکھ اور افسوس کام اور دوسری طرف دیکھیں صرف ایک سیاسی جماعت حرف تنقید ہے اس کے خلاف پروبیٹڈ فرننگ اس کے خلاف توشہ خانہ اس کے خلاف یہ سارے صرف ایک سیاسی جماعت کون کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آج بات دکھ اور افسوس ہو گیا یہ پارٹی کے الیکشن کیا ہے ایک سیاسی جماعت ہے پورے پاکستان ایک سیاسی جماعتوں میں جس کو ایک کو لے کر آپ نے جانا ہے اور اگلی بات بتا دوں آپ کو جو پہلا فیصلہ کیا تھا پہلے فیصلے سے اگلے فیصلے میں کیا کمال ہے جو نئے پوائنٹ لے آئے کہ جناب سیکٹری جنرل کا نئے پوائنٹ لے آئے کہ جناب چیف جو ان کا الیکشن کمیشنر جو لگایا گیا ہے وہ غیر قانونی لگایا گیا ہے وہ تو حیران ہو رہا ہی اس باتوں کے اوپر یعنی آپ ٹیکنیکالٹیز میں کہاں سے جلے گی ہیں اس بات کو بات بھی لے کر بات کر اور وہ الیکشن کمیشن جس کا کام ملک میں الیکشن کرانا ہے پارٹیوں کے الیکشن نہیں کرانا یہ کوئی پارٹی پارٹی نہیں کھیلی جا رہی ہے پورے ملک میں الیکشن کرانا ہے مسئلہ یہ ہے گزارش یہ ہے یہ ہمارے ہاں پروبلم یہ ہے کہ pick and choose ہوتا ہے cherry picking ہوتی ہے جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ چیز accept کی جاتی ہے جو سوٹ نہیں کرتی اس پر تنقید کر دی جائے میں اب نہیں جانا چاہتا اس پر اس تفصیلات میں کہ ماضی میں پچھلے الیکشن میں کیا ہوتا رہا اس سے پیچھے کیا ہوتا رہا یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے آپ کا پر نقصہ آگیا نا آپ مجھے آرگیمنٹ دیتے ہیں آپ نے اس الیکشن سے بات بتائیں مجھے بتائیں یہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے سر میں آپ کو بتاؤنا کہ تمام انتخابات میں پاکستان میں الیکشن کمیشن کے اوپر اگر الیکشن لڑیں گے اگر آپ کے حق میں فیصلہ جائے گا تو حسن عیوب صاحب نے اس پر تنقید کر دی سر گزارشت کو سن لینا میں اس کے اور حراب والے سے کہہ رہا ہوں یہ اگر فائدے میں ہوں گے تو آپ کی تنقید ہوگی میں اس بحث میں جائے بغیر آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ یہ حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ کے نزدیک حسن کوئی کلی رسپانڈ کی جائے گا میں نے محمود مولی صاحب کی طرف جانا وہ کہتے ہیں جی آپ کیوں اتنے حیران اور پریشان ہو رہے ہیں یہ سب کچھ تو وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو ہی رہا تھا اس میں نئی اجمبے کی کیا بات ہے اور آپ تو ان کی حمایت کرتے تھے ابھی میں تو بات یہ ہے کہ نوم ایک کے واقعات میں جو ملوث ہے تحریک انصاف والے لوگ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور میں تو مطالبہ کروں گا ہونی چاہیے ریاستہ پاکستان پر حملہ کرنا کو مزاق نہیں تھا میں نے رویا نہیں ہوں میں نے صرف اتنی بات کیا ہے کہ آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن کے جو اقامات ہیں ان کی اوپر عمل درامت کرنا کانسیوشن اوبلگیشن ہے اب جو کیر ٹیکر پرائم سٹر آئے ہیں ان کا کام ہے منوان عمل کر دینا ابھی وزارت داخلہ کی ایک چیز نکال کے لے آئے آج الیکشن کمیشن میں پرائم سٹر نے تو کہہ دی ہے اب وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ جی انٹیلیجنس بیرو کی رپورٹ ہے اسلامباد کے اندر دیشن دردی یہ خطرات ہیں لہٰذا آئی جی کو ڈی سی کو نہ جو ہے ٹرانسفرنا کیا جائے تو یہ چیز مناسب نہیں تھی اور آج الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کو بھی اپنے جو اتھارٹی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے حکم دے 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 تو وہ باؤنڈ دے اس کو اوپر عمل ترامت کرنے کے تو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں فلیکسیبیلٹی ہے مجھے افسوس اس بات کہا ہے کہ ہمارا چیف الیکشن کا مشہدر ہے اگر وہ گریڈ بیس کے یا اس سے نیچے کے افسران دو افسران کو تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر وہ الیکشن کیا کرائے گا نظر صدیق نے بالکل ٹھیک کہا کہ الیکشن کمیشن کو آج تک کسی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن نظر نہیں آئے صرف پی ٹی آئی کے سارے کیس الیکشن کمیشن کو نظر آتے ہیں کبھی توشہانہ کیس تو کبھی فری فنڈنگ کیس تو کبھی کیا الیکشن کمیشن کا کام ملک میں الیکشن کرانا ہے جبکہ الیکشن کمیشن پارٹیوں کے الیکشن کو متنازہ بنانے میں لگا ہوا ہے جو اس کا اپنا کام ہے وہ تو یہ کر نہیں رہا کیونکہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو الیکشن کے میدان سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے جو کہ نواز شریف کا خواب ہے اور اس خواب کو پورا کرنے کا ٹھیکہ الیکشن کمیشن نے لے رکھا ہے مگر لور آئی کورٹ نے ہمیں بلے کا نشان واپس کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ الیکشن کمیشن بدنیتی پہ مبنی ایک ادارہ ہے جو صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر کے پی ٹی آئی کو الیکشن کے میدان سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے جو کہ کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ عوام نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ